منگلوار کی صبح مدی پردیش کے خرگون میں بڑا حادثہ ہو گیا اندور جا رہی ایک بس ڈونگر گاؤں کے پاس پلکی ریلنگ توڑ کر ندی میں جا گری حادثے میں اب تک سولہ لوگوں کی موت ہو چکی ہے ساتھ ہی تیس سے زیادہ لوگوں کے گھائیل ہونے کی خبر ہے چشمدیدوں کے مطابق جب حادثہ ہوا تو چیخ پکار مچ گئی جو لوگ زندہ بچ گئے وہ گھائیل اوستہ میں لاشوں کے بیچ اپنوں کو تلاشتے رہی کسی نے ماں کھوئی کسی نے بیٹا کسی نے پتنی تو کسی نے پتی افسروں کو آشنکہ ہے کہ مرتکوں کا آنکڑا اور بڑھ سکتا ہے جانکاری کی مطابق گھٹنا صبح ساڑے آٹھ بجے کے آس پاس کی ہے گرامیڑوں نے بتایا کہ بس میں شمتہ سے زیادہ یاتری بیٹھے ہوئے تھے اور بس کافی زیادہ رفتار میں تھی سمبھفتہ یہی حادثے کی وجہ بھی رہی ہوں گی ادھر گھٹنا کی جانکاری لگتے ہی ایس پی کلیکٹر اور اس تھانی ویدھائک بھی گھٹنے ستھل پر پہنچے معاملے پر پردیش کے مکہ منتری شیوراج سنگھ چوہان نے افسوس جتایا تو وہیں گرہ منتری نروتم مشرا نے مجسٹریل جانچ کے آدیش دے دیے ساتھ ہی حادثے کے پیچھے کی وجہوں کی جانکاری جھٹائی جا رہی ہے اب تک ملے اپ ڈیٹ کے مطابق گھائلوں کو خرگون جلیہ اسپتال لے جایا گیا ڈیٹ کے دسنگا گاؤں کے پاس بنے پل سے نیچے گر گئی یاتریوں سے بھری بس جس پل سے نیچے گری اس کی اونچائی تقریبًا پچاس فیٹ ہے